میں نے اپنی کو کہا میں 3 years anxiety سے گزرا ہوں تو میں نے جب اپنی وہ story بتائی تو اس کے بعد کتنے لوگوں نے contact کیا جو کہہ رہے کہ ہمیں پہلی دفعہ پتا چلا کہ ہمیں anxiety ہے نہیں تو انہوں نے کوئی CT scan کوئی MRI cancer تک ان کا ذہن گیا تھا کہ پتہ نہیں ہمیں کون سی بیماری ہے ایکو کرا چکے ہیں ایکو کروا چکے ہیں بلکہ anxiety اور پھر وہ لیٹ کرتی ہے panic attacks کی طرف اب anxiety ہے کیا موجود لمحے میں نہ رہنا مستقبل کے بارے میں اور ماضی کے بارے میں سوچتے رہنا ماضی کو بدلنے کا پچتاوا کہ ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا پتہ نہیں مستقبل میں میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا تو جو انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے بیوی بچوں کا میرے بعد کیا ہوگا اس کا ایمان نامکمل اس نے پالنے والی کی پالنے والی صرف پر ایمان نہیں لائے anxiety وسوسے اور شک کی بیماری ہے آپ ہر چیز میں negativity رونوگے آپ ہر چیز پر خود پر شک کروگے دوسروں پر شک کروگے آپ اتنا isolated ہو جاؤگے دل کی دھڑکن اتنی تیز سے شوٹ کرے گی ٹیکیکارڈیا اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ کو ایسے لگ رہا ہوگا جیسے آپ کا دل بند ہو رہا ہے اسی طرح سے دم گھٹنا suffocation یہ proper لوگ فیل کرتے ہیں اسی طرح سے اتنی جسم میں تھکاوٹ کہ پانچ منٹ کا کام کرنا بھی مریض کے لیے عذاب ہوگا کہ اگر میں یہ پانچ منٹ بھی کام کروں گا تو پتہ نہیں میں سارا دن کیسے گزاروں گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ isolation میں چلے جاتے ہیں social anxiety ہو جاتی ہے بندوں سے کترانا شروع ہو جاتے ہیں ایک کمرے تک بند ہو جاتے ہیں اور پھر جب بھی کوئی feeling آتی ہے تو وہ سر کا درد بھی تو ہو سکتا ہے لیکن انگر anxiety کا patient کیا سوچے گا کہیں مجھے brain tumor تو نہیں ہے ٹھیک ہے کہیں اگر پشاب زیادہ آ رہا ہے anxiety میں نا جب fight and flight trigger ہوا ہوتا ہے تو پشاب بہت زیادہ آتا ہے تو لوگ سمجھ رہے تھے کہیں مجھے گردوں کا cancer تو نہیں ہے کہیں میرے گردے fail تو نہیں ہو رہے تو اس self talk بھی بڑا ضروری ہے psychologist سے help لینا بھی ضروری ہے لیکن خود سے کہ بھئی میری موت کا ایک دن مقرر ہے اور میں وقت سے پہلے نہیں جان سکتا اور اپنے آپ کو یقین دہانی کرانا کہ اے ایمان والو مزید ایمان لے کے آؤ ایمان شک کی وسوسے کی نفی کرتا ہے جتنا جتنا آپ کا ایمان پختہ ہوتا جائے گا اتنا اتنا یہ خیالات آپ کے ذہن سے نکلتے جائیں گے آپ ان کا بسیرہ اپنے دماغوں میں کروا دیتے ہیں کہ اب اگر کوئی negative thought آئی ہے تو اس کو آپ نے اتنی دفعہ repeat کیا کہ اب وہ آپ کی جان نہیں چھوڑی اور اسی طرح سے پھر panic attack ہوتا ہے وہ تو پھر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو literally ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہی moment ہے اور جو موت کا فرشتہ ہے وہ آ چکا ہے اور اس سے جب وہ لوگ نکلتے ہیں تو panic attack سے بھی زیادہ خطرناک fear of another